موسیقی ناظرین عالمی شورج یافتہ نات خان خالد اسنین خالد جہان فانیس رخصت ہو گئے ان کی وفات پر پوری دنیا میں دکھ کا اظہار کیا گیا آج میں لہور سے خصوصی طور پر چکوال آیا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کا گھر دکھاؤں گا اس وقت میں ان کے گھر کے بلکل باہر موجود ہوں اور سب سے پہلے اگر اس جگہ کی بات کر لی جائے تو یہ محلہ سرگوجرہ شرکی ہے یہ جو ناظرین گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خالد سین خالد صاحب کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی گھر میں گزری ہے یہ ان کا ابائی گھر ہے اور اس گھر میں وہ کمبائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے ان کی اپنی جو کور فیملی ہے اس میں ان کی دو صاحب زادیاں ہیں اور ایک بیوہ ہے جبکہ ان کے کچھ چاچے اور ماں میں بھی اسی گھر میں پیچھے رہائش بزیر تھے خالد صاحب کی بات کریں تو انتہائی سادہ انسان تھے اس لیے اور ان کی جو سادگی ہے وہ اس گھر میں بھی نظر آتے ہیں یہ جو محلہ ہے یہ بھی ایک ٹپیکل سا محلہ ہے کوئی بہت کوئی پوش علاقہ یہ نہیں ہے یہ ایک ٹپیکل سا محلہ ہے اور وہ آج سے چالیس سال قبل اس گھر میں یہاں پر شفٹ ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا پوری دنیا میں انہیں نناتے پڑی اور بہت زیادہ شورت پائی بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ نات خان بہت زیادہ دولت بھی کماتے ہیں وہ بھی کماتے تھے لیکن ان کی جو پریوریٹیز تھی وہ ڈیفرنٹ تھی یہاں سے جنازہ اٹھا تو کئی لوگ روتے ہوئے نظر آئے پاکستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر پہنچے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تو خالد سنین خالد صاحب نے اپنے گھر پر لگانے کی بجائے اپنی گاڑی کے اوپر لگانے کی بجائے انہوں نے مسجد تعمیر کروائی مدرسہ تعمیر کروائی اور وہیں پر ان کا زیادہ تر وقت گزرتا تھا اور دین کی جو خدمت ہے ساری عمر انہوں نے وحی کی ہے اور ان کے حوالے سے خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی بڑی گاڑی بھی نہیں تھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ وی ایٹ یا بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں لوگ لیکن ان کے پاس ایسی کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی تو ان کا جو سارا وقت ہے وہ اسی گھر میں گزرائے یہ بالکل ایک سادہ سا گھر ہے خالد سنین خالد صاحب جو ہیں وہ بچپن سے انہیں ناتے پڑھنے کا شوق تھا میں جب یہاں پر آیا مجھے بتایا گیا کہ وہ سکول کے زمانے سے ناتے پڑھا کرتے تھے ان کے جو بھالے تھے وہ سعودی عرب میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ اس وقت چھوٹے تھے تو انہوں نے بچپن سے ان کو شوق تھا اور پھر اسی شوق کو انہوں نے پروان چڑھایا اور اپنی آواز سے اپنی حضور پاک سے محبت کی وجہ سے پوری دنیا میں انہوں نے شہرت پائی تو خالد سنین خالد صاحب کی جو ساری زندگی ہے وہ اسی گھر میں گزری ہے ان کا جنازہ بھی یہی سے اٹھایا گیا ان کے آخری رسومات بھی یہی پر ادا کی گئی ہیں تو یہ اس کے علاوہ جب وہ یہاں پر ہوتے تھے تو قریبی محلے کی مسجد ہے جہاں پر وہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ویسے ان کا جو زیادہ تر وقت ہے وہ اسی مسجد اور مدرسے میں گزرتا تھا جو انہوں نے تعمیر کروایا لیکن جب وہ یہاں پر ہوتے تھے تو اس محلے کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور آخر میں ان کا شوکبران کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو ان کی کور فیملی میں ان کی بیوہ ہے اور دو ان کی بیٹیاں ہیں جو کہ کالج گوئنگ ہے اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں ان کے خالد اسنین خالد صاحب نے والد کی اکلوتی اولاد تھے اور تر تالیس سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے تو یہ خالد صاحب کا کہہ تھا جو میں نے خصوص طور پر آپ کو دکھایا اور آخر میں میں ایڈر سے بھی کہوں گا کہ اس کی جو مکمل فوٹیج ہے وہ آپ کو دکھائے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی